الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین صلاة والسلام على قائد الغر المحجلین وآله الضیبین الطافرین وآسحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن رحیم ویتلمون الدعام على خبه مسكینا ویتيما واسیرا انما ندعمكم لوجه الداه لا نريد منكم جزاء لا نريد منكم جزاء ولا شکور نورا صلو علیہ وسلم تسلیم تسلیم مضربین وآلہ آلک وآسحاب یا سیدی یا رحمت اللہ نبی محمد اللہ سلیم صلی اللہ علیہ وآلہ بڑا مانا والا زلہ شیخ خفورہ یا زلہ ننکانہ صاحب زندری نقاط پذیرے میں شکر گزارا اجدی اسمافل مبارکہ دیبانی مزرگوار محترم المقام عزت ماب جناب محمد تاریخ بڑھ قادری صاحب عزیز محترم جناب عزق رسول محمد عمرار قادری بڑھ صاحب جناب محمد بلال بڑھ قادری صاحب ان تمام منادران ان تمام اہل خانہ نے ہر سال دی طرح بڑے تُس کو احتشام نل اسمافل مبارکہ دا احتمام فرمایا میں نو اراب اہبابنو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور عبدی آل ادہار دے ذکر پاک دا موقع نصیب فرمایا افتخار ملت اور نقابہ پاکستان دے امیر میرے اتہائی موضد محترم برادر مکرم نقیب معفل جناب الحاج افتخار احمد رزوی صاحب جنہان سر شان تو ہن تک آپ اہبابنو اپنی نقابت دے دل پذیرنا محضود فرمایا اسٹیج دی زینت مختلف شعبین الوابستہ اپنے اپنے شعبے دے ماشاءاللہ بہترین افراد اسٹیج دی زینت نے میں شکر گزارا جنابی ڈکٹر محمد راشی صاحب اور جنابی توہاڑے علاقے دی زینت چودری محمود الحق ایم پی صاحب اور میرے برادر عزیز میرے بچے اندر مامو اور میرا چھوٹا بھائی جناب محمد محسن مشتاق علو صاحب اور جناب برادر عزیز میاں وقار زفر صاحب پنجاب پولیس جناب میاں حسیب لوگر صاحب چودری محبت مان صاحب جنابی چودری عاطف مان صاحب اور انگلینٹو میرے بچے اندر مامو جناب محمد وقار صاحب نے بھی فون کی تائے کہ میں بھی سن رہاں اور رونا دے احباب جناب انگلینٹو رانہ ادنان شاہد دنیا نیوز تو جناب شہ شہباز احمد صاحب آپ تشریف فرمانے میں صدقے جاؤں میرے واسطے فخر ہو بھائی نازو علامہ محمد امین آسی صاحب تشریف فرمانے دیگر علماء کرام آئیم مساجد خطبات اللہ کا بھرد تشریف فرمانے حضرت علامہ مولانا عطا المصطفیٰ صاحب ماشاءاللہ آپ بھی تشریف فرمائیں میں دعا گو ہاں محمد جویس وقیرہ صاحب جناب محساءاللہ آپ بھی تشریف فرمائیں میرے وڑے بھائی جان جناب اللہ تعالیٰ خوش رکھیں برکتانہ نمازیں میں دعا گو ہاں کہ رب تعالیٰ اسراد صدقہ جسرادی صبحون حضور اپنی ماں دی گودش تشریف لکے آئے صدقہ سرادہ جسرادی صبحون حضرت غوث پاک اپنی امی جان دی گودش تشریف لے آئے صدقہ نا راتاندہ جریاں نبی کریم نے گارے سورتے گارے حیراج گزاریاں اللہ میری اور آپ احباب دی اجدی رات خبور فرمائے سڑھے سارے آباس دریاں نجات بنائے میں سڑکتو لے کے معفل تک جڑا توڑیاں محبتاں ای پھلاندیاں پتیاں افتخاری ضوئی صاحب میرے بڑے بھائی نے انہوں میرے نالو خطابت اور نکابت اندر بے شمار سادہ عرصہ میرے دوزیادہ گزر گیا میرے سینئر نے محبتاندہ اظہار فرما دے نہیں کل جسرہ فرما رہے پرسوسی منڈی یزمان بہاول پرسان اس تو پچھلی رات حاصل پرسان اس تو پچھلی رات میں رہیم یار خانسان لمبا دورہ کر کے کل آیا کل آ کے پھر دو تقریرہ کیتی ہیں جمعہ پڑھایا جمعہ پڑھا کے ایک ہور تقریر شیخ پورا کیتی ہیں تو آڑی خدمت چاہاں زیرا جتھے بھی جاواں منہ تے ٹنا دے حساب نہ روزان نہ گلاب دے پھول جمعہ چھ جاواں تے اُتھے بھی پورے پاکستان چھو لوگ میری گڑی نو بھی دفن کر دیں دیں پھولائیں تے میں نو بھی دفن کر دیں دیں تے میں جو دے پھول سٹ دیں ہوں دے نا تے میں اس ویلے دل چھپتہ کی سوچ دا ہونا میرے اندر خیال کی آنڈا ہے میرے اندر بھوک کی اٹھ دیئے میں کہنا خاص خاص جنہ قدرنا میرا تے صاحب نو بڑے آیا بھئی میرے صاحب نو بڑے آیا اچھا اچھا لو جی پھر رجوع صاحب کہنے انج نہیں انج انج کر لینے پھر بھئی میں نو پتہ رات تین بجے بندہ سبان اللہ کہیں جو گریندہ نہیں ماشاءاللہ سبان اللہ تے ساری رات واقعی لہ لے جی ان جنہی کو بچ گئی نو میں نو دیو دیو میں نو لے جاؤ میرے صاحب فرما دنے خاص خاص جنہ بھئی خاص خاص جنہ قدر نہیں میرا میرے صاحب نو بڑے آیا میں گلیاں داؤ روراں کوراں تے محل چڑایاں سایاں دیدار کے قبل قابل یہ کہاں میری نظر ہے یہ ان کی عنایت ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے جدو گلاب دیاں پھولا دیاں پتیاں سارا دن منٹانا دے حساب نل میں وصول کرنا نا تے میں اکثر نوجوانوں نے کہنا بس ادھی اکی وجہ کہ چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی پھول پہ کسے چنگیاں دے لڑ لگ جاؤ مٹی دے لڑی پہ ہی ہوگے نا تے سو سال پہ ہی روے تو دہری ہے دو سو سال پہ ہی روے تو دہری ہے پنچ سو سال روے تو دہری ہے تے جے کولوں کا میار گزر جائے تو مٹی دے لڑی نو اٹھا کے نال لے جائے وہ یا تھی جا کے اُدھا تباک بنا دے وے گا یا پیالہ بنا دے وے گا یا ہنڈی بنا دے وے گا یا کنالی بنا دے وے گا یا سونا جا برتن بنا دے وے گا پتا لگیا مٹی مٹی یہ پر کاریگردے ہاتھ لگ جائے تھی کچھ جو بنا دین دہائے پندہ تیرا تھی میرا وجود بھی مٹی دے بڑیے ہیں پیاروں میں تھی مٹی نہیں دہری ہیں تھی جے کسے لگ جائے کاریگردے ہاتھ تو وہ پھر کڑیاں کڑیاں سونیاں شامہ بنا کے دیندہ ہے بس کسے اللہ والدے ہاتھ لگ جاننا تو پھر چنگیاں دے لڑا لگیاں میری چولی پھولو پھر بس اللہ والدے لڑا لگ جاؤ کسے اللہ والدن القرب حاصل کرو کسے اللہ والدن بارگ چھپیش ہو جائے کرو گرامی قدر حضرات میں مانا والا بلکل بھی مقرر بن کے خطیب بن کے نہیں ہوں دا کیونکہ میرا گھار ہے میرا ویڈا ہے تو سی میرے ہو میں توارڈا ہوں میرا توارڈا ایسا رشتہ جنہا ساری زندگی میں بنا انشاءاللہ العزیز اور قیامہ تک بھی اللہ کرے دنیا قبرو حشرہ در رشتہ اللہ سلامت رکھے اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم جے قربے چسانوں جگہ ملے اتھے کپرچی سے جیتوارڈی کتے گئی ہے بھائی بھائی تیسری میں گزارش کرنا ایک بابا جی میں نے پہلی باری کانے چاکیا آنے دیا ساری کہ میرا بھائی بھائی تو گئے نور جمال صاحب ایک باری کہندنے سارے مجمعین ایک میری جی غلام مصطفح صاحب ایک باری سارا مجمع ایک باری دل چا دروشی پڑھ گئے نا دل ویچ تے اینا جنہا باستے آکھا نا انہوں نے ایسا لے سواب کر دے کہ اللہ انہوں نے دلونو پہچا کے انہوں نے قبر بنابر کرے سلاللہ علیہ حبیبی محمد و علیہ وسلم اللہ تعالیٰ عنہ دے در اجازی بلندی فرمائے اج منہوں ابرار برسہ ابنے بلال برسہ ابنے تارک برسہ ابنے پیغام دے تک گھر گئے راشد صاحب بھی ڈال گئے کہہ لگے ایسی بڑھ ہوت پریشان ہے معافل دے متعلق تے تسی کننے بجے آگے مکھے چننے بجے کو وہ گے مونے بجے آجا ہوں گا بس دوسرا پریشان نہیں ہونا کیونکہ معافل تسانی کروانی جڑے سائیاں کروانی ہیں نا اوہ آپ پہ کروانے ہیں نگے میرا ایمان عزوی صاحب اے وے اینا دی چودویں صلاح نا محفلے میں نو رب کعبہ دی قسم ممبر تے میں کھا کے کہنا پڑھے لکے باب تشریف فرماؤ میرا یقین تے ایمان پختہ اس بات ہوتے جب تک پچھلیاں قبول نا نا اگلی ہوا دی اللہ تفیق نہیں دیندہ چودویں ہوگئی یہ دا مطلب تیرہ ساریاں قبول ہوگئی تجڑے کریمہ نے تیرہ قبول کی تھی ہیں انشاءاللہ چودویں کر کے پندرے میں دوی تفیقہ تاک فرما دے بن گئے تو بہت خوبصورتی جو تبا رات دے تین بجے تسی انج بیٹھے ماشاءاللہ جو میں محفل ہون شروع ہوئی اس زوق انو اللہ سلامت رکھے گھرچ ایک زدی بچہ ہوئے ایک زدی بچہ اور رات انو روئے تے ماں صبح لیا کے کہن دی آسی صاحب پیر صاحب کبلہ جی انو دم کر دیو اے رات انو نا ساؤن دا ہے تے نا ساؤن دین دا ہے گھرچ ایک زدی بچہ ہوئے تے نا ساؤن دا ہے تے نا ساؤن دین دا ہے صوفیاء فرما دینے عشق زدی بچے تی طرح ہون دا ہے اے آ جائے نا تے نا ساؤن دا ہے تے نا ساؤن دین دا ہے اے عشق رسول یہ جنہ منو تے توہنو آج ساری رات اسے بٹھا کے رکھی آئے اجدہ انوان حضرت امام حسن مجتبار رضی اللہ تعالی عنہ تو میں انشاءاللہ آج اس حسنی تا ذکر کرنا ہے جیڑی کونیند علی صلی اللہ علیہ وسلم دے موڑیاں تے کھیڑ دا رہے ہیں میں اس ذات پاک تا ذکر کرنا لگا جیڑی مولا علی المرتضی شیر خدا تا وڈا لالت شہزادہ میں او تا ذکر کرنا لگا جیڑے حتھان تے امام حسین نے بھی حترہ کے بیعت کی تی ہوئی ہے میں امام حسین نے بھی پیر تا ذکر کرنا لگا گرامی قدر حضرات میں اس حسن مجھے تباہ دا ذکر کرنا لگا جیڑی شکل مصطفیان ال اتنی مل دی کہ میں پنجابی چھے کمان ایسا کمان میرے بابا جی تاج دار چورہ شریف ایک دن میں نو فرمان لگے رجوی صاحب آپ فرمانتے ہیں میرے نائل اکنات خاندہ صحیح تھے میں انہوں گڑی چکے دینا کہا میں بہت پرانی گل فرمانتے ہیں انہی سو ست ست ستو بھی پہلے دی آپ فرمانتے ہیں میرے نو آج ایک او شیر سناوے جیڑا ما زندگی چکے دے سنے ہونا ہوئے کہ آج جو انام کمے گا دیمانگا انہیں آکھا لو پھر پیرو آج ما تو انہیں ایک شیر سناوے لگا تو سا زندگی چھ نہیں سنے ہونا فرمائے سنا کہ او کہنے لگا کچھ دنہ تو دل اے میرا اٹھیا وٹھیا رہند ہے کچھ دنہ تو دل اے میرا اٹھیا وٹھیا رہند ہے میں جیڑی سونی صورت ویکھا چولہ تیرہ ہی پیندہ ہے تو میں اسے ذات تھا ذکر کر رہا لگا جیڑی شکل ویکھیت ہے چولہ مصطفیٰ دا پہ جانا ہے جیڑی شکل مصطفیٰ کریم نے اتنی مل دیئے کہ انہوں ویکھا مصطفیٰ دا چولہ پیندہ ہے گرامی قدر حضرات میں قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ پڑھی امام حسن حسین بچ مچ بیمار ہوگئے نبی کریم نے خبر ملی کہ دو ترے بیمار نے سرکار دو ترے اندی تیمار داری باستے تشریف لکے آئے اس سے صحابی نے مولا علی نے مشورہ دیتا کہ تُسری منت من لو سخنا سخلو نظر من لو اللہ تو انہیں پترہ نو شیفا دے وے مولا علی نے فرمایا رب نے پترہ نو شیفا دے وے میں تین روزیں رکھا گا سیدہ پاک پردج فرماما لگیا حسنین ٹھیک ہو جا من تین روزیں ماں بھی رکھا گی امام حسن حسین رضی اللہ تعالی انہمہ نے فرمایا اللہ سنو شیفا دے وے تین تین روزیں اسی بھی رکھا گے نو جبانو پہلا روزہ رکھے تے آلے نبی والے سیری فانی نہ کر لی افتاری دویل آیا دسترخان سجایا تے دروازہ کھٹ گیا اچھے کون عبادی ایک یقیم آیا اے نبی دے گھر والے کچھ کھا منو دیو شیر خدا نے سارا دسترخان اٹھایا تے مگتے نو دے دیتا نو جبانو دوسرے دن افتاری دویل آیا پھر دروازہ کھٹ گیا پچھے کون عبادی ایک مسکین آیا اے نبی دے گھر والے کچھ اتا کرو مولا علی نے سارا کھانا پھر اتا کر دیتا تیسرے دن افتاری دویل آیا پھر دروازہ کھٹ گیا پچھے کون عبادی کی قیدی آیا اے نبی دے گھر والے ہو منو کچھ کھا منو اتا کرو مولا علی نے تیسرے دن بھی دستر خان مگتے نو عطا کر دیتا مگت ان دن مات پڑھ کے گھار آئے نا جس ماں چنکاہت کمزوری تین دن نفاقہ مولا علی گھار آئے تے سید عالم نبی پاک بھی پیچھے گھار آگے آکے سیدہ دارا تے مولا علی تے بچے انو بٹھا کے فرمایا علی تین دن کی کر دی رہے ہو عرض کی تھی یار سلالہ تین دن سخاوت کر دی رہیا عرض کی تھی یار سلالہ کیوں پوچھے دیو فرمایا سخاوت تُسی اپنے بیڑے کر دی رہی ہو تین اب قرآن میرے بیڑے اتار دا رہا ہے عرض کی تھی یار سلالہ اللہ کی فرما دائے اس پہلے نبی پاک نے اے آیت مبارکہ پڑھی آنکھو سبحان اللہ کہ میں بھی پڑھا میں نے پتہ لگے میں مانا والے بیٹھا انہوچی سبحان اللہ فرماو مدینہ آواز جاوے میں نے پتہ لگے کہ اسٹیج والے شام دلائے کے ہونتا کوئی نہیں بولیا بھائی کہ بات برادران نے اسٹیج اسواس سے اچھا بنایا سی کہ جنہیں اسٹیج سے بیٹھن اچھے بیٹھن تے اچھی سبحان اللہ فرماو اب ایکو بھلا کیڑا کیڑا بیلی ہاتھ نہیں پیا چکو دا نال دا بیلی پھڑ کے چکے جگہ کے ہلا کے بولو سبحان اللہ وہ کنا کھول دے اور دوڑے چھڑ دے اور کدرے نہیں دوڑ دے اپنا تے نال دے دا ہاتھ چکو چکو بھین نال دے دا بھی اچھی بولو سبحان اللہ نہیں زور تو تھا جہے کوئی نہیں لگا ہے زور لگا کے بولو سبحان اللہ جنہوں لگ دا میں لنگر تے پالنا کمائی تے پالنا چپرہ بے جنہوں لگ دا میرا لنگر مدینہ ہوتا وہ بولو سبحان اللہ میں دعا کرنا علامہ صاحب کی بلا آتاول مصطفی صاحب کی بلا اے آسی صاحب دی کرو لما آمین فرما رضوی صاحب آمین فرمان میری دعا قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اچھا جو تبان اللہ فرمائے اس سال اپنی امین الحاج کا رکھے آوے ہون جڑا ایس تو اچھا بولے رمضان شریف کے چپنی امین تے ابو نال اپرا کر کے آوے جڑا ایس تو اچھا بولے اجرا تو سویں خواب چکملی والا ہی آجاوے تیرا کی جاندہ جڑا ایس تو اچھا بولے جاگے دے ہمارے فرمائے تو سنے دادی دار کرا دے ہون کامے سے رکھ گیا جی پھر ہولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ گلہ خراب ہو جائے جڑا پچھے زفیریں کہ لوگ تیرے گلے نکی ہویا آخی راتی ساڑے مانا والے نبی پاک دا ملاسی میں سبحان اللہ کھیندہ رہے آخی راتی ساڑے مانا والے دس مرلے دا جڑا پلاٹ ہوئے فیصل ٹھونے چھے او کڈا میر ہوندھے ایک کبھاری سبحان اللہ کہ یہ جنہ چھے درخت لگ دا ہے آج یہ نہیں سبحان اللہ بول کے گھر جاؤ پتا لگ ہے میں تو جنہ چھے باغ لگا کے آیا خور چھے بولو سبحان اللہ اللہ نے رجال فرمایا بیتیمونت دعا مالا خبی مسکین و یتیم و عفید انما نبیموکم لی وجہ اللہ لا نریض مینکم جدہ ہوا لا شکو پروردیگار نے فرما او جڑے اللہ دی محبت اندر کدھے مسکین و کھلا دینے کدھے یتیم کدھے کھا دینو کھلا دینے قبلی والے فرمایا علی تیل دن کونے اُدھارے آؤ ارد کی تھی قبلی والے کوئی مسکین اُدھارے آؤ میرے آقا نے فرما مسکین نہیں اُدھارے آؤ مسکین اپن کے جبریل اُدھارے آؤ آیا تین دن مسکین بل کے جبریل اُدھارے آؤ ارد کی تھیا لگیا جبریل مسکین ہے اللہ نے فرما جبریل مسکین نہ جانے آج فرمایا فا اِنَّ اللہ اَحْرَ مَوْلَا سردار آؤ مُچھے کمری والے مشکین کیوں فرما رہے جبریل والوں حباظ آبے کی دنیا والے آؤ اُج میں بادل محمود خطیبہ اُج میں نبی دا مولاد نبی دا مدد کار آؤ اُج میں ایک لکی چویہ دا اور نبی دا سابی آؤ پر جدو نبی دی بیٹی زارہ دا پوپائے آجے ہیں اِتھے میں جبریل بن کے نہیں آتا مشکین بن کے دسنا جانا محمد دی دے درواتے دے مشکین بن کے دے آجے ہیں جو محمد دی دی کھلو مانگو گے سونی بیٹیاں تاک کر دے ہوئے اُو درواتا جی تھے جبریل بھی مشکین بلکی آ رہے آؤ نو جا بانو میرا ایمان لیکن دا جبریل جدو لنکر لے کے جان دا یو بے گاؤ ملے پر دا یو بے گاؤ بڑا لجبان ہے تیرا گرانا یا میں پڑے لگا بڑا لجبال ہے تیرا گرانا یا رسول اللہ اچھا کیڑے بیلی نو لگ دے کہ میرا لنگر مدینہ ہوندہ ہے میں نبی دی آل دے صدقے دے پہ پانا او بنا ہاتھ پڑا کرے ہاتھیں تھے رکھے ہو اے تھے اے تھے میں بیکھنا کن نے نہیں کھڑا کی تا بڑا ہا ایس طرح نہیں ایس طرح کٹورے بنالو کٹورے جنو لگ دے میں مگتا بن کے بیٹھا نبی پاک دے بووے تے او سخی دے بووے مگتا خالی ٹر جاوے نا سخیوں دے بووے لاج لگ جان دیئے کہ اسی تیونہ دے بووے بیٹھے جڑے کہ دے مگتا خالی جان دے دے ہی نہیں آج مطانونہ دی سخابہ تا ذکر صرف امام حسن دی سخابہ تا ذکر سنانا ہے رضی صاحب کی بلا آئی انوان دوسا بچہ اللہ مڈی اضمان سنیا پر آج امام حسن دی میں صرف حضرت امام حسن دی سخابہ تا ذکر ان سارے ملکے میرے نال پڑیئے بڑا لاجبان ہے تیرا کرانا یا رسول اللہ 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 تیرے تکڑوں میں پڑتا ہے زمانا یا رسول اللہ تیرے تکڑوں میں پڑتا ہے زمانا یا اچھا بھائی تسا نہیں پڑیا ہون میرا دل پتا کی پیا کر دا کہ میں چھو پراما تو میں توڑی آواز سنا دو میں دو میں ہاتھ کھڑے کرو سارے بڑا میں پڑھوالے نوے کیوں گے سارے پڑھنگے ہاتھیں تھی رکھو ہاتھیں تھی میں ایک سوال کرنے لگا کدھا دل کردہ میں قیامت نوے اٹھاں تھی میرا نام نبی پاک دے نا تکھانا چلے کھا ہوئے سارے بھائی سٹیج والے اور ہوں تاں مارو فردیاں سواریوں تسری ساری نیربانی بھائی ہون جنو لگتا ہے نا اکھیاں بند کر لے ہاتھ بلند اکھیاں بند کر لو تھی گمبہ دے خدرہ دا تصور کرو سارے تھی انجو بکھو گمبہ دے خدرہ وال جو سوالی سوال کر کے سخید چیرے والا بے خدر انجو سوال کرو انجو سوال کرو انجو کر کے پڑھ لینے سدا و سدا ربے تیرا دبارا یا رسول اللہ سدا و سدا ربے تیرا دبارا یا رسول اللہ سدا و سدا ربے تیرا دبارا یا رسول اللہ سدا و سدا ربے تیرا دبارا یا رسول اللہ رسول اللہ سدا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ تیرا تیرا نبی تیرا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ جتے رسول اللہ جتے رسول اللہ جتے رسول اللہ جتے اللہ اللہ خاک چار یار ماشاءاللہ ماشاءاللہ زندہ بہت توجہ ہے جی اے جدو عمرہ کرن یا حاج کرن کو جاوے نا حاج پاکستان تو تبار صاحب اتھے ساڑھے پنجاب دلوائے مائیاں وڈیری پتھا کی کہنے ہیں آسی صاحب حاجی صاحب خاری صاحب مولوی صاحب اے حاج کرن چل لیو اے نا میرے دو سو چار سو پائن سو فیہ رکھ لو جدو مدینے جاؤ نا اتھو دانے خرید گئے تھے کبوتران پا دیا جہے اے نا آسی پھر سوار جدو حاجی جانے ہیں نا جدو اتھے کٹھے ہونے آتے پھر جڑ بچے میں دالوں دن انہوں میں کہنا لو بھئی اے مائیاں ساری آتے پیسے جڑ منو دن دیتے سال ساڑی دیتے ہا دا محاول ہے نا تو او پھر میں انہوں کہنا ریال بناو ریال بنوا کے تھے پھر دانے خرید دانے خرید گئے تھے نا کبوتران پھر میں کبوتر چوک جا کے مدینے تھے کبوتران دانے پانا نا پھر میں نو خیال ہوں دا دفر صاحب کے ساڑے پاکستان ویچتے پرندے صبح مشرق والو اٹھ دینے تھے داران دی داران بنا کے مغری بل جان دینے تے شام نو مغری بلو دانے چوگ کے نا تے مشرق والو اٹھ کے آن دینے پر واہ ہوئے کبوترو نبی دبو ویتے بیٹھے ہو ساڑے پرندے آپ اٹھ کے جان دینے دانے چوگن اتھے دانے پاکستان تو ٹور ٹور کے آپ پہ آن دینے کیونکہ نبی دبو جو بیٹھے ہیں نا او کبوتران نالے دانے چوگ دینے ہوں گے تے نالے کہن دینے ہوں گے نا سدا و سدا ربے تیرا دوارہ یا رسول اللہ سدای و سدا ربے سوڑے آن سدا و سدا ربے تیرا دوارہ یا رسول اللہ جو سبو اے دا ذکر کرن لگا جتے ہوندہ گریب ہوندہ گزارہ یا رسول اللہ ایک دن جبریل ایک کپڑا ریش بھی کپڑا لے کے میرے نبی کھلو اُدھے اتنے ایک بچے دی تصویر بن جبریل نے جدو کپڑا کھولیا بچے دی تصویر نبی پاکبر کی حضور نے فرما جبریل میرے بچپن دی تصویر تیرے جبریل مسکر آکے یا رسول اللہ یہ تواڑی تصویر تیرے حضور نے فرما تے لگ دا تے میرے بچے یہ بچہ ایک ہونے عرض کتی یا رسول اللہ اٹھو سیدہ زارہ پاک دے گھر حسن آیا جائے یا رسول اللہ حسن آیا جائے او دی صورت نبی نہ لیتی کملی والے خرامہ خرامہ جدو آئے نا آکے بیٹی دا منتھا چمکے مبارک دے حضور نے فرما لے آو بیٹی سیدہ کائنات نے امام حسن سبز رنگ دے یا بعد میں کتاب آج پڑے آکے زرد رنگ دے کپڑے چے لکیٹ کے نا کہ نبی کریم علیہ السلام دے جدو کھوڑی چے رکھتے آنا سیدہ کائنات نے فرمایا بیٹی دا راؤں تیرا پتر بے کہ میں نے اپنی ماں دیا دیا اردکی تھی کملی والے امام دیا دا اے کےڑا بے لائے فرمایا بیٹی دا راؤں تیرے پتر دیاں زلفان میں کھاؤں اپنیاں بل لائیل زلفان لگ دیوں نے ایدیاں یکسیاں مازاں کا برگیاں لگ دیوں نے ایدے لب یوحاں برگے لگ دیں سیلا علم نشرا لگ دیں میرے آقا نے فرمایا زارا اج کد میری ماں آمین زندائیوں دی تیرا پتر بے کہ اپنے پتر دا بچپن یاد آ جانا تیرا پتر بے کہ میری آمین ہو اپنے پتر دا بچپن یاد آ جانا ایسا او شبیح مصطفی ایسا شبیح مصطفی ایسا او سید الاسخی آئے گرامی اے قدر حضرات جیدی صورت نبینا ایسی مل دی انہوں بے کہ لوگ انہوں نبینا چولہ پہ جانے تسی توڑا حولہ بولو بار آواز بل کل نہیں جانی چاہی دی تے ہاتھ نہیں چکنا مات کدرے کو شہید نہ ہو جائے آہ میری لنگر کھان والی کاؤں ماشاءاللہ آہ اہ ہونے ہی لنگر بھنڈ کے بیگ لو تو رولہ بیکھا جائے تھوڑا لنگر گروں بھی کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ لکھ لیں جو گئی ہو جانتا ہے امی نے دس کے بھیجا تو پلی آئی مصطفی لنگر دے سننیم آدھا بھتر بولے سبحان اللہ سٹیج والے میرا حوصلہ بتاو میں نے پتا لگے میں اپنے اچھی بیٹھا ہوں چاہ بولو سبحان اللہ میرے آقا نے گودی پہ چلے لے آہونا اپنی زبانے یو ہا نا اپنی زبانے امام حسن دے موے چڑھتی نا دہنے پاکٹ امام حسن زبانے مصطفیٰ دے چو سے لے رے چو سے لے رے اچھا اے ساڑھے پنجاب جو بچہ پیدا ہوئے نا ابرار بار صاحب بلال بار صاحب تارک بار صاحب زفر صاحب محسن صاحب بھائی جان افتریزوی صاحب کیولا ساڑھے ایسے پنجاب دے روایت بچہ پیدا ہوئے نا تے ماں دا دل کر دے نو مامو گھرتی دے تے ابو دا دل کر دے نو چاچو گھرتی دے تے چل دی کیلئے توا نو پتا گیا تے جے گھرتی دیتی ہوئے نا مامو نے تے بچہ بڑھاو کے شرارت کرے تے بیبیاں چبیا کے نا تے ماں پتا کین دی ماشاءاللہ مامو تے گیا تے جے گھرتی دیتی ہوئے نا پھولے کھینا چاچو نے پھولے کھینا مچارے تے بچہ شرارت کرتے ماں بھی بیچ بکی کےن دی آو ترہ چچے دے گیا یعنی ماں انو پتا بچہ گھرتی تے جاندار اور میں نے سچی دی سے ہمانا والے والے ہو اور جنہ انو گھرتی چا محمدی زبان دے چوخے ملے جہ زبان دے چوخے ملے پھرو نہ محمد تے جانا سی اوکی میں گئے پھر محمد گالو سناوا پر ہی دی آج میرا دل کر دا مرطان الراج راج کے امام حسن یہ گلہ سنگی اچھا جنہوں لگتا میرا پیر علی ہے او دا پیر حسن بھی ہے تے حسین بھی او دو میں ہاتھ ایک حسن دے نات ایک حسین دے نات چاکہ بولے سبحان اللہ اور چاکہ بولے سبحان اللہ میں اس آباز دیا کہ جی دا پیر علی ہے کیونکہ میں او سا پیر دا مری دا ارزوی صاحب نے آکھا نقش بندی ہو کے ذکر علی سن دے نے میرے بابا جی فرما دے سن اسی چورے والے سید اتر علی دے یہاں تے مرید شدی کے اکبر دے اور میں تے نقش بندی مجددی میرے مجدد پاک فرما دے نے ایس امت چی نہیں فرما دے نے پچھلی امت آج بھی جتنے ولی بنے سن سارے علی دے صدقے بنے اس آباز دے اس آباز دیا کہ جی دا پیر علی ہے او ملے سبحان اللہ اللہ اکبر مولا علی بیٹھے ایک دن ایک بند آ کے کہنے لگا علی تے نوں سنیا ہے بڑا علی میں آپ نے فرمایا جی کہنے لگا میں تن کو تس سوال پچھنے ہیں تنوں ایک دا بھی جواب نہیں ہونا مولا علی نے فرما کیوں کہنے لگا سوال مشکلی بڑے نے مولا علی نے فرما کینے مشکلی کہنے لگا بڑے مشکل سوالیں امام حسن پہ کھیڑ دے سنویڑے چوتھے مولا علی فرما دے نے حسن بیٹھا در ادھر آو نا مولا حسن آ کے نا تے بابا دی گوچھ بیٹھ گئے کہ مولا علی اس بندے نوں فرما لگے او جڑے تیرے مشکل سوال لینا او میرے حسن کو لو پوچھ لائے او بڑی حیرت نا کہنے لگا علی سوال بڑے مشکل لے تینوں بھی جواب نہیں ہونا ہے کہ بچہ ہے مولا علی حسن کے فرما لگے بچہ پر علی دا بچہ ہے علی دا بچہ ہے فرما سوال پوچھ انہیں امام حسن کا قادر بکھیا عمر بکھی کہنے لگا بیٹا سوال پوچھا مولا حسن فرما لگے پوچھ انہیں کہنے لگا بڑے مشکل نے فرمایا سوال دے کرنا کہنے لگا پھر پہلے دوسر اللہ نے کائنات اچھ سارے تو سخت چیز کیلی بنائی بڑی طاقتور امام حسن فرما لگے پتھر کہنے لگا پتھر نا لو سخت کیے فرما پانی جڑا آگنوی بجاہ دے دائے کہنے لگا پانی نا سخت تے طاقتور کیے فرمایا بادل جڑے پانی نا اٹھا کے پھر دے رہن دے انہیں آکھیں بدلانا لو سخت تے طاقتور کی فرمایا ہوا جڑی بدلانا اڑائی پھر دیئے کہنے لگا ہوا نا لو سخت تے طاقتور کیے فرمایا ہوا دا فرشتہ جڑا حکم دے دا تے ہوا توڑ پہن دیئے کہنے لگا اسو فرشتے نہ لو طاقتور کیے آپ نے فرمایا اسرائیل جنہیں اوڑی روح قبض کر لانے ہیں کہنے لگا اسرائیل نہ طاقتور کیے آپ نے فرمایا موت جنہیں اسرائیل لو بی مار دینا ہے کہنے لگا موت نہ طاقتور کیے فرمایا رابدہ حکم ہے وہ بندہ اٹھ کے ٹور پہتے مڑ کے کہنے انہاں دیتے بچیان دائے انہاں دیتے بچیان دائے تیتوڑا یہ حالے سبحانہ لہجی دیا کیجئے اوہی اچھا بولو سبحان اللہ اپنا بھی ہاتھ چکنے نال دیتا بچوکر بولو سبحان اللہ میرا تئی سالہ دور خطابت دا ایک حصول تھے میرا ایک تجربہ کہنے دیا کہ اسٹیج والے ایکٹیو ہوننا تے ساری ماں پر ایکٹیو ہوندی ہے اسٹیج والے اچھا بولو سبحان اللہ بلال بڑھ سوئے نا سارے بیلیاں دا خیارہ خجڑا نہیں بولو نکہو کہ یار بے ہوئے نا ابام حسن دا ذکر ہو رہے اچھا بول سبحان اللہ انا دیا آدامہ ہی نبی بڑھ گیا آدامہ ہی نبی بڑھ گیا کیونکہ انا گھڑتی مصطفیٰ کو لے تب جو ہے سناما تا انہوں گھڑتی دا کمال ایک دن میرے نبی نے نا خجور کھا کے نا تے اے گھٹھلی سٹی گٹت ایک بچہ بیٹھا انہیں دوڑ کے جا کے گھٹھلی اٹھائی موچ ڈالی تے چوس رہا کیا تربیت کی تیسے مامانہ بچے آدھی اے اوئی بچہ جو دے بارے حضرت امام ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ نے فرما دے نبی کریم تحجد دی نماز پڑھ رہے تے اے بچہ آ کے نا نبی پاک نے پیچھے کھڑا ہو گیا تے اے نبی پیچھے کھلو کے نا حضور نے پکڑ کے تے برابر کیتا بچہ پھر پیچھے حضور پھر برابر کیتا پھر پیچھے حضور پھر برابر کیتا پھر پیچھے نماز مکمل کر کے نبی پاک اس بچے نو فرما دے بیٹا میں تے نو برابر کھڑا کردہ سا ہندہ کیوں نہیں سائیں لو بھئی جڑا بچے نے جملہ بولیا نا آج دی ساری محفظتہ نو چوڑ جملہ ہے میرے نبی نے فرما بیٹا میں تے نو برابر کھڑا کردہ سا ہندہ نہیں سائیں بچے حضور درخیان ورولوے کیا کیا کھملی والیا تیرے برابر مکی میں کھلو ہوا یہ تے نبی دم نہیں مار دے یہ تے دم مارن دی جائنے اے اوہی بچے میرے نبی نے پیار آگیا حضور نے اے اینج کر کے ہاتھ چکے ارض کیتی اللہم مفقہ ہو فی الدین ارض کیتی یالہی سا بچے انہوں دین دی سمجھ دین دا فاہم اتا فرما اے بچے اوہی بچے جڑا وڈا ہو کے ترجمان القرآن بنیا قرآن مجید پہلا مفسر بنیا جیدے بارے عبداللہ بن مسعود فرما دے نے حبرال امہ اس امہ دا سب تو بڑا عالم اے اوہ بچے جیدے بارے مولا علی فرما دے نے جدو قرآن دی تفسیر کر دے تے انجے لگ دا جی میں پریت پردے پیچھے چھپ کے خدا دے راز پہ عویخ دے اے بچے اوہی بچے جڑا عمر چٹے چھوٹا ہے پر اوہ دکل حضرت سیدنا عمر فاروق مسعود پوچھنا دے نے اے بچے اوہی بچے جنہوں تاریخ حضرت عبداللہ بن عباس کہن دی یہ مانا والے والے اب انہوں سجی دسے ہو اوہ جیڑا نبی دی خجور دی کٹک چوس لوے اوہ تے امت دا سب تو بڑا عالم بنے تے جیڑا چوسہی محمد دی زبان اوہ جیڑا چوسہی محمد دی زبان اس حسن دے کیا کہنے ہو جیڑا چوسہی محمد دی زبان ہوں توانا گردی سناوا اوہ زبان مٹھی پہلے میاں ساتھ دے دربارتے نا لے چلنا توانا چھوڑا اوہ تسی نہیں بولنی تے لے میں جانا سی اگلی والی بنی یاد کرے ہو سبان اللہ کہنے والے بندر نار لے ہوں سبان اللہ اچھا بولو سبان اللہ خور اچھا سارے بولو سبان اللہ آر بھکڑی رحمت اللہ لے پھرواں تے لے آر بھکڑی رحمت اللہ چیز آتان کہ اللہ نبی تھی سنو امام حسن نشان ایک دن امام حسن بیٹھے کہ آپ کو لیکن بندہ کہنے لگا حضور میرے گھر بیٹیاں بڑیاں تیرا دولت بڑی دیتی میں وقت دا وزیر ہاں حضور میرے بیٹیاں بڑیاں پتر کوئی نہیں علی دے پتر ہو نبی دے دو تری ہو پیران دے پیروتے کو وزیفہ دے ہو اللہ میں نے پتر ہی دے دے ہو لو بھائی اتنے بڑے اجتماع بیچے کئی بیلیاں نے اکھناسی صاحب دعا کر اللہ میں نے پتر دے ہو میں تو انہوں پیران دے پیر دا وزیفہ نا دے ہو بھائی علی دے پتر دے نالو ورد کے وزیفہ کون دے سکتے ہیں نہیں نا سنو امام حسن دا وزیفہ اس بندے آکھ ہیں میرے بیٹیاں ہیں پتر کوئی نہیں تے دعا کرو اللہ میں نے کو وارث ہی دے دے ہو حضرت امام حسن نے فرمایا استغفراللہ پڑھا کر سوکھا کر کی پڑھا کر میں کتاب بچ پڑھا بزرگہ کل سنیاں کے جڑے میہ بیوی روزانہ گیارہ سو مرتبہ استغفراللہ اس نیتنا لپڑن کے رب پتر دے ہو رب ضرور پتر اطا کر دے رب حبلی میں سالحین تین سو تیرہ مرتبہ اشاعت و بعد اس نیتنا پڑھن کہ گو دے چاں بیٹا پہا کھیل دے یہ تصور نال پڑھن اللہ ضرور پتر اطا کر دے اے میں تو انہوں وڈے بابین دے وظیفے دے کے چاہدے بولی نہیں سبحانہ اللہ تیسے توڑ دے پھیر دے استغفراللہ اس نیتنا پڑھو کہ رب تعالیٰ اولاد نورینہ اطا کرے رب ضرور دے ہوئے گا وہ بندہ اٹھ کے گیا تھے کہو رہا گیا انہیں آکھیں میری کمائی چا برکت کوئی نہیں تے پیران دے پیروں کو وظیفہ دے ہو اے جڑے جڑے بیلی کہندے نا میری کمائی چا برکت کوئی نہیں حسی صاحب طویز دے دے ہو کماننا بڑا پوری نہیں پہندی برکت نہیں پہندی انہ آواز تے وظیفہ امام حسن دا وہ کہنے لگا حضور میری کمائی چا برکت کوئی نہیں امام حسن نے پرماد تو بھی استغفراللہ پڑھے ہو کر ایک گھڑی چلا دے ہو کاروبار تے بیٹھے ہو دکان تے بیٹھے ہو تے انجھ کرے کرو استغفراللہ پڑھ دے رہا کرو ہاتھ کار والتے دل ایک اللہ دے بہت بڑے والی فرماد نے میں ایک در ایک اسٹیشن تے اتریا تے اتریا کلی آیا انہیں میرا سمان چکیا تو وہ پتا کی کرے دو کم کرے دو کم ایک کرے الحمدللہ دوسرے قدم تے آکے استغفراللہ ایک کدم تے آکے الحمدلللہ دو جے کدم تے آکے استغفراللہ آپ فرمادے نے میں انہوں آکیا ایک کدم تے تو الحمدلللہ پڑھنا ہے دو جے تے استغفراللہ پڑھنا وجہ کیے انہیں آکیا بندے دے دو اقامنا ایک تے اللہ دی اح Lindsey executive دو جا گناہ وادی معفی مانگے تو میں دومیں پہ کری جانا ایک کدم تے دا شکریہ دا کرنا دو جے تے اپنے گناہ وادی معفی مانگنا آپ نے پڑھ کرنا وہ جو سمان چکے فرمایا کلی تو نہیں تھا کلی تھے میں وہاں میرے رہا تھے تو سے آنا ہے میرے نالو تھے تو وہاں سے آنا ہے تو اینجے کریا کرو ہاتھ کار والدے دے لے یار والد آپ نے امام حسن نے فرما استغفراللہ پڑھے کر وہ بندہ اٹھ کے گئے ایک ہور آگیا انہیں آکے سرکار میں کسانہ زمیدارہ فصل نہیں ہو رہی تو حضور کو وظیفہ تے دیو امام حسن نے فرما تو بھی استغفراللہ پڑھے کر وہ گئے کہ ہور آگیا انہیں آکے آجی میرے گھر چک بیماری ہی نہیں جاندی امام حسن نے فرمایا استغفراللہ پڑھے کر اجید گھر چک بیماری نہیں نہ جاندی وہ پتہ کریا کرو گیارہ سو مرتبہ ازارنا استغفراللہ پڑھ کے پانی تے دم کر لیا کرو تے سارا دن پورے گھر والے اوہی پانی پیا کرو اٹھا گندوں پیچھ پانی پالو ہانڈی پکاو تے اوہی پانی پالو پھر کمال بیکھا جائے سبان اللہ تے سبان اللہ گھر جا کے بولے آجے سبان اللہ امام حسن نے فرما استغفراللہ پڑھے کر ایک ہور آگیا انہیں ارض کی تی حضور پارش نہیں ہو رہی تو کو وظیفہ دوسر امام حسن نے فرما تو بھی استغفراللہ پڑھے آگیا کر ان آمتنو گڑتی سناوا ایک پانچ بندے گئے تے امام حسن کا مرید کول بیٹھا سی انہیں ارض کی تی لاج پالو سمجھ نہیں آئی بیماریاں پانجتے دوائی ایک کوئی بیماریاں پانجتے دوائی ایک کوئی امام حسن نے فرما میں دوائی کولوں نہیں دیتی میں اللہ دے قرآن ہی چھو دیتی ہے انہیں یہ کیا قرآن کی کہند ہے انہیں امام حسن نے آیات پڑھی گیا آخو سبان اللہ تے میں بھی قرآن پڑھا وئی آخری بندے تک ہر بندہ ہاتھ جو کے بولے سبحان اللہ آپ نے پر مالکہ اندھا استغفیرون ربکم اللہو کان غفار یرسل سماء علیکم مدرار ویمددکم بی انداری و بنین ویجعل لکم جناتی ویجعل لکم انہار فرمایا اللہ دے قرآن پنجابی ماریاں دے ایو علاج دے سے آئے انہیں ارد کی دیل جو پھلا تیری بڑی شانے ہر گلدہ جواب قرآن جو دے دے ہو فرمایا کہ انہ قرآن جو جواب دے ماں ہوتی زبان جو ستا ریاں جی دے پہ قرآن نازل ہنداریاں ہوتی زبان دے جو سے لنداریاں جی دے پہ قرآن نازل ہنداریاں نو جوانوں پتہ لگیا جنا نبی دی زبان چوسی او نا تے علم دا آہالے او دا کی آلویاں بے گاؤں جی دے سینے تیر رب نے پورا قرآن نازل کیتا ہے یہ دے نبی دی زبان چوسن والیاں دے علمیں جی دے تیر رب نے قرآن نازل کیتا ہے جی دی زبان چا رب بول دا ہے نو جوانوں اے تیمام حسن دا موقام ہے او میں دون پریدی کلے ارد کراؤں اید دی آڑاو مہ دینے دیوا دی ایمام حسن نے سفید رنگ دا نماؤ سوڑ سی لائیاو اید والے دے نماؤ سوڑ پاکے بیٹھے آپ دی نوکری سالن دا کروکٹورہ لائکے آپ دی نوکرانی لگی آرہی من اٹھوکر لگی سالن دا پیالا ایمام حسن دے کپڑے آندھے دلگے آو ایمام حسن نے بڑے جلا دے نوکرانی والوے کے آو نوکرانی نے اپنی نجامہ جپا لیاو تے نوکرانی قرآن پڑھ لگ بھئی کہن لگی والکازی میں نلگئی نہیں بولے سبحان اللہ اب میرے بال بے کیا جی اچھا جی دی شکل محمد نہ مل دی سی ہوتا جلال بھی محمد بھر گئی ہو بے گا سالن ڈولیا نوکرانی کو لاب دے کپڑے آتے اید دن سی نوے کپڑے پایتے کپڑے سالن ڈول گیا آپ نے غصے نہ بکھا تے نوکرانی پتہ کر دیا بکھو اپنی گردن جو کہا کے نہ سیر نیمہ کر کے تے نوکرانی پڑھ دی کہن لگی والکازی میں نلگئی کہن لگی مومن دین شانیہ غصہ پی جاندے نے مومن غصہ انہیمام حسن نے غصہ بڑا پر نوکرانی جدو قرآن دی اے آیت پڑی نا بر موقع تے آپ فرما دینے چل جاؤ میں غصہ پی گیا نوکرانی بڑی کو سیانی سے انہیں اس آیت دے اگلی الفاظ پڑے کہن لگی والکازمین الغیز والغافین عن الناس کہن لگی مومن غصہ بھی پی جاندے نے تے ماف بھی کر دینے امام حسن نے غصہ بڑا تھی پر بھائی ماں چال جا ماں غصہ بھی پی گیا تھے تے نوکرانی کو سیانی سے انہیں آئے تے آپ اگلی حصہ پڑے آئے کہن لگی والکازمین الغیز والغافین عن الناس واللہ یحب المحسنین کہن لگی اللہ کہن دا مومن غصہ بھی پی جاندے نے ماف بھی کر دینے تے احسان بھی کر دینے امام حسن نے فرما دینے جا میں غصہ بھی پی گیا تے نو ماف بھی کیتا تے احسان کیتا جا میں تے نو ازاد کیتا امانا والے فیصل ٹھونا انو والے منو سچی دسیو جنا دے نوکرانو اینہ قرآن ہوتا ہے جنا محمد تو پڑیا تے انہوں کنہ کو قرآن ہوتا ہوئے گا جنا دے ویڑے دے نوکرانو اینہ قرآن آتے جنا مصطفیٰ آ دیا لباں چو پڑیا تے زبان جے چوسے لے کے پڑیا انہوں کنہ کو قرآن ہوتا ہوئے گا انہوں نے اہمیں نہیں نیزیا دیا نوکاتے چڑھ کے قرآن پڑیا انہوں نے ہر ہر ادا ہی نبی بڑھ گی ہر ہر ادا نبی بڑھ گی دروازہ کھڑ کے امام حسن دا اچھا پتر علی دا ہوئے دو ترہ نبی دا ہوئے نہیں بولے سبحان اللہ علی پتہ کتنا سخی ہے آج میرا جمعہ چیک موضوع سیدھے بے چیک گا اللہ اتماع تھوڑا جو سنا دے ماں یہ بول دیریں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مولا علی نے ایک دن سیدہ زارہ پاک دین ایک منگتہ آیا تھا آپ نے چاتر دے کے اکھا علی یہ چاتر بیچ کے نا تیدر آئے دے واسطے کچھ لے آؤ تو میں نے پکا دے ماں مولا علی سیدہ زارہ پاک دین نے چھے درم دی چاتر بیچی کنے درم دی سارے بولو کنے درم دی چھے درم دی چاتر بیچ کے نا مولا علی ٹورے 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 لگے آرے ٹورے 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 لگے آرے رہا چکے منگتہ مل گیا انہیں اکھا علی کو جدے ہن جیب چھے درم سن ایک دھر منگتہ ہے روٹیوں نے بھی کھلانی ہے مولا نے نے چھے درم نہ انہوں نے تلی کی تھی مولا نے سارے رکھ دیتے سارے رکھ دیتے تھوڑا اگے گئے نا تک بندہ بھی لیا انہیں ہاتھے چھے اونٹنی دی مہارے مولا علی نے پھر ملکے نا تھی سلام دعا کر کے کہنے لگے علی اونٹنی خریدنی ہے خریدنی ہے مولا علی پر ماندے میرے کو پیسے کوئی نہیں کہنے لگے میں کوئی مانگے نہیں فرما کنے دی بیچنی ہے کہنے لگے سو درم دی لالو مولا علی نے دیکل سو درم دی ادھار اونٹنی لے رہی تھوڑا جا اگے گئے تک بندہ ملے کہنے لگے اونٹنی بیچنی جے فرما خرید لے کننے دی خریدے گا کندر ایک سو سٹھان دی دیں دے ہو مولا علیہ سو دی خریدی آپ بھی کہنے لگے ایک سو سٹھان دی دی دے دے مولا علیہ ایک سو سٹھان دی 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 تھوڑا آگے کہتے ہو جدہ کوئی اٹھنی خریدی ہو پھر مل پیا کہنے لگے پیسے دیو مولا علیہ نے سو انہوں دیتا ساٹھے جیب چپائے نبی پاک کو لاغے آکے کہنے لگے یا رسول اللہ بار گچ پیس کی تے مانگتے نو عطا کی تے تھوڑی دور گیا ایک میں نو بندہ ملیا انہیں آکھے علیہ اٹھنی خرید سو دی رہو دی خرید لائی تھوڑی دور گیا کم لیوالے کا خرید آوار ملیا انہیں ایک سو سٹھ دی رہو دی بیج دی دی کم لیوالے یا میں سو دی رہو اٹھنی دے مالک نو دیکھ ساتھ کم آکے لیکی آیا میرے آکا نے پرمایا علی تجارت بڑی سونی کی تی یا پتہ ہی اٹھنی پہ جنوالا کاؤن سی خریدن والا کاؤن سی اٹھنی کیڑی سی عرض کی تھی کم لیوالے کوئی پتہ نئی پرمایا اٹھنی پہ جنوالا جمریل سی خریدن والا میکیل سی اٹھنی ہاں سی جی دی تے بیگ کہ یا مطلی فاتم جنت کی جانا 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 جی دی تے بیگ ذارو نی جنت تیچھے جانا ہے گرامی قدر حضرات خود تو رہے وہ کے عوروں کو کھلا دیتے ہیں بڑے فیاض ہیں محمد کے گھرانے والے بڑے فیاض ہیں محمد کے گھرانے والے انہوں نے سخاوت کی کی سناوا ایک دن ایک نا پردیشی آیا کوفے روزہ دی افتاری دا بھیلا تے ماسے دے کوفہ جگیا تے انہیں بیکھا ہے کہ بابا وڈیرہ نا سکی روٹی دے ٹکر پانی کی بھی گو کہ روزہ افتار پیا کرے بابا زور لگان دا تے روٹی دا ٹکڑا ٹکڑا نہیں بابے دے متھے تے پسینہ آ گیا اس نے بندے نو خیال آیا او 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 امام حسن لگر خانہ کھولے آئے افتاری پہ کرا دے نے بابے نو تازہ روٹی نہ لیا آکے دے ماں وہ جا کے امام حسن لگر خانہ انہیں دو روٹیاں آ پکھا دیا تے دو بغل چھے دبا کے نکلن لگانا تے امام حسن نے پکڑ لیا تے پکڑ کے فرما لگے جو دو کھا کے چلے ہیں تے لیا کے کیوں چلے ہیں انہیں عرض کی تھی حضور او مسجد سے کہ بابا بٹے را جا بیٹھا ہے تے حضور او سکھ کی روٹی دے ٹک کر پانی جب اگو کے کھان دا ہے تے زور لگان دا ہے تے روٹی ٹوٹ دی نہیں حضور بابے دے متھے تے پسینہ آ گیا ہے تے سرگار میں روٹی نہ او بابے لی لیا کے چلے ہیں امام حسن دی چیخ نکل گئی رو کے فرما لگے پتہ یو بابا کھا انہیں انہیں عرض میں پردیسیاں مینوں نہیں پتہ آپ نے پرمایا بابا میرا بابا ہے علی بابا میرا بابا ہے علی کے لنگروں سے بابے نے لگایا اسے بندے جاؤں کے علی دے کجم پھڑ لیں کہنے لگا لاج پہلا ہوئے لوگوں میں لنگر کھلا رہے ہیں آپ سکی روٹی دے ٹکڑ پانی جب اگو کے کھانے زونیاں روٹی ٹوٹی دیمتے پہ پسین آیا گیا کہ لگا لی تیری سمجھ نہیں آئی ہاتے خیابر کا پروازہ چکے پھر دا رہے ہیں آج سکی روٹی دے ٹکڑ نہیں ٹوٹے دے مولا لی نے پڑ کے سینے لائیا بابایا بے لیا اتھے میرا زور پہ لگ دا ہے اوہ محمدہ عشق پہ لگ دا نارائے تکبیر نارائے تکبیر نارائے رسالت ہاتھ اٹھا کے نارائے رسالت نارائے حیدری نارائے حیدری نارائے غوثیہ خطیب پاکستان حضرت علامہ حافظ محمد عمران آسی صاحب بسم اللہ ایڈے سخی صاحب کے سوالی نو سوال کرنے تو پہلے کچھ نہ کچھ ضرور دے 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 صاحب کسے پوچھے حضور صوالی نو سوال دے کر لیں دیا کرو فرمایا اوہ میں نو بغیر مگیاں دے جاندے میں مہیں بغیر مگیاں دے پوچھے کونوں نے آیا کہا جی مگت آیا امام حسن نے فرمایا پہ لیا نراض ناویں دو گھڑیا ٹھہری میں بیکھا کچھ دیولی ہے اندر گئے تھے میں دو روایت تھا پڑیا ایک ویچ پڑیا پجاہ ہزار دیرم اکیچ میں پڑیا ایک لکھ دیرم ایک روایت میں پڑیا تاس لکھ دیرم پیسان امام حسن نے مگت نے فرمایا اندر آجا اوہ اندر آیا آپ نے فرمایا اپنی چادر بچھا انہیں چادر بچھائی فرمایا اے سارے ویچ رکھ سارے لاجا نہیں بولے زبان اللہ آج جمعہ سی جمعہ پڑے آجے نا ماشاء اللہ اللہ مامین آسی صاحب کو اللہ مطال مصطفی صاحب کی قبلہ کو تو سب پڑے ہوئے گا تے مسجدی جھولی بھی آئی ہوئے گی تے کئی بیلی انجوں دینے کی اجومے والے دن مسجد سے جاتے لیں تے مسجدی جھولی چھتا اور پہ پانے امتے ویوری سوچ دے رہے تو کیسی بڑے بڑی سخی ہیں نا ہاتم تائی دی کبر تے اللہ تمہارے اسی مسجدی جھولی تے دس اور پہ پانے امتے ویوری سوچ نے آئی پر ویخ میں تے نو کیڑے سخی دی گل پہ مگتا ہو رہے کی لینہ آیا امام حسن نے انہوں تس لکھ درم اکروائچ ایک لکھ درم اکروائچ پنجا ہزار درم دے کے فرمایا چادر تے رکھتے سارے ہی لے جا انہیں جدو سارے ہی رکھے نا تے چکا لگا تے چکا ہی نا جوان امام حسن فرما لگے اے 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 گھٹری یہ تے رکھ تے جا بزار تے دو مزدور دہاری تے لے کے آ اے پیسے تیرے گھر چھوڑا من او دہاری تے مزدور لے کے آئے تے مزدورا پیسے چک چک امام حسن تے گھرو مگتے تے گھر چھوڑے نا جدو شام نویلہ اکیٹوریا تے دروازے چھو مگتا گیا نا تے امام حسن فرما دے نا یار جاندہ جاندہ منو ماف نہیں کر جاندہ او مگتا مڑ کے کہتا سونیا جننے کی کجنا نا دینا او کہتا ماف کرو تے انہا دے کے مافی کیوں پہ مگ دے ہو فرما دینا تے ایسی محمد دا دو طرح پر مافی مگنا او جڑا تے انو دو گڑی ہیں دروازے چھو کھلار کے آنکھ ایسی نا دو گڑی ہیں ٹھہرما بھی کھا کجھ دیما لی ہے مافی ہوتی پہ مگنا واہ 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 ایڈا بڑا سخی ایسا سخی پتہ لگیا او دے بیچے نبی والیاں بھی یادتانے او دے بیچے علی والیاں بھی یادتانے چوتی سال چوتی سال امام حسن نے مولا علی دنال گزارے نے سبحان اللہ تُسی بولے ہی نہیں زبان اللہ اور جنہیں ایک گڑی دو چار گڑیاں گزاری ہونا علی والی نہیں مانتے جنہیں چوتی سال علی جی گودی ویچے گزارے ہونا یادتانے کمبر مولا علی دنال غلام جنہیں وقت گزارے علی والی یادتانے جیدی دیروی صاحب کی ملا گال کھنا رہے مولا علی کوپے آکے احرام کرنے لگے کسے سفر تو تھرکے کہ کمبر نے آکے ارزکی تھی حضور عجل لیٹی آجے مانگتا آیا ہے فرمایا کی مانگتا ہے اخیر روٹی مانگتا ہے فرمایا دے دے کمبر کھڑا فرمایا جاندہ نہیں کہنے لگا اوہ جنہیں روٹی ہیں روٹیاں والے تباکے چھے فرمایا تباک دے دے حجبی کمبر کھڑا فرمایا جاندہ نہیں انہیں اکھر تباک اونٹ دے کچاوے دے فرمایا کچاوہ دے دے کمبر کھڑا فرمایا جاندہ نہیں کہنے لگا کہ چاوہاں اونٹ دے فرمایا اونٹ دے دے کمبر کھڑا فرمایا جاندہ نہیں کہنے لگا اونٹ ستر اونٹان دی کتار دے پہ چکار کھلوتا ہے فرمایا ساری کتار دے دے میں کتاب آج پڑھیا کہ پہلے اونٹ دی مہار اس ویلے کمبر دے ہاتھ بچے تھی کمبر نے مہار آو تھے سٹی کہ آپ آو تھے جا کے کھلو گیا مولا علی فرما دے نے تینوں کی ہویا ہے کہنے لگا سونیا تیری سخاوت ویغ کے ڈر گیاں کترے میں نو ہی ناری نہ دے دے آجے کترے میں نو ہی ناری نہ دے دے آجے میرا ایمانہ کندہ کندہ یو بے گاؤ تو راز دار خفیج علی ہے جدر بھی دیکھو مولا علی دنو کر ہاتھ کھڑا کر کے میرے نال علی علی کو مل کے زارے پڑھئے تو راز دار خفیج علی ہے جدر بھی دیکھو جدر بھی دیکھو جدر بھی دیکھو علی علی ہے جدر بھی دیکھو علی علی ہے تو راز دار خفیج علی ہے جدر بھی دیکھو علی علی ہے تو راز دار خفیج علی ہے جدر بھی دیکھو علی علی ہے یا بام دین کی ہر گلی ہے جدر بھی دیکھو علی علی ہے یا علی رضی اللہ تعالیٰ حلام ہے حلام ہے رسول کے قرآن ہے وہ دبی قبول ہے وہ زندگی قبول ہے اللہ وقت شارے بولو شارے ہاتھ چاہ کے بولو آمین 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 حلیم آل محمد حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ صاحب کے بلا عبرار برسائیب تاریخ برسائیب بلال برسائیب مروان ایک ایسا شخصی جنہیں ساری زندگی امام حسن نو پڑھا ہی تانگ کیتا اتنا تانگ کیتا جنہیں تاریخ پڑھنوال لوگ نو نو پتا مروان امام حسن نو ساری زندگی نو سکھتا سانس لے لیندیتا مگر جس دن امام حسن دے جنازہ ٹوریا نا امام حسن نے ویکھا کہ مروان امام حسن دے جنازے نو کندہ دے کے لیکن لگا تار تے زاروں کی تار رو رہا ہے امام حسن مروان دے قریب گئے تو انہوں جاکے کہن لگے ساری زندگی تو میرے وی نو سکھتا سانس لے لیندیتا مروان امام حسن دے جنازے نو کندہ دے کے رو کے اس ویرے امام حسن نو اکھیا کہن لگا میں دے جنازے تے کیوں نہ رو ہوں میں ظلم والی انتہا کر چھڑیے پر اس بندے نے صبر والی بھی انتہائی کر چھڑیے آدھتہ ہی نوی والیہ ساری ہیں علی والیہ تے نہ پتا ہے نا مولا علی ایک اے اے جانگویچ ایسر کر کے تلوار اٹھائی ایک کافر نو مارا لگے تے انہیں مو تے مازاللہ تھک دیتا مولا علی اتر گئے تے آپ نے انہوں کتر نہیں کیتا انہیں پوچھا حضور میں تے اس آواز تے تھکیا اسی کہ تُسے منہ جلدی مار دیو ترس آ کے نہ مارو فرمایا میں تے انہوں ربلی مارا لگا ہوں تو میرے مو تے تھکیا ہے تے میرا بیچو غصہ اپنا بھی آ گیا ہننے میں تے نو مارنا انہیں آکے نا تے قدم پھڑ لے کہنے لگا میں نو کلمہ پڑھاؤ آپ نے فرمایا ہویا کی کہنے لگا سونے اللہ دی تلوار نا لیوں ماریا پر خلق دی تلوار نا لمار دیتا ہے اونا چاہ آدھتا نبی والیاں پہ علی والیاں علی تے نبی والیاں آدھتا اونا لے گل کرنا تو سون میرے تے ٹکڑ لے کے جانا تے میں سیالکود واپس جانا ہے او آخری گل کریے تے احجازہ چاہیے امام حسن وسیل دوم ویر پیدل حج کرن مکہ تو مدینہ تو مکہ والے جا رہے پچیس پچیس حج دو آ ویرانے پیدل مدینہ تو مکہ تا کی تے پاؤں سجھ جانے غلامانوں سواریاں تے بٹھا کے حاجواز تے بھیج دیں تے آپ پیدل جانے نے لوگ جدو حاجی اتر جانے سواری تو کہندے نے بیکھو نبید دو ترے پیدل جارے کہ آپ نے فرما نا نا اسا پیدل حاج کرنا آپ نے لیا آپ عبادت بنا لیا ہے امام حسن نے کسے پوچھے حضور دوسری پیدل کیوں جاندے سواری کیوں نہیں جاندے فرما جے قیامت رب نے پوچھ لیا تو میرے گر پیدل بھی نہیں سا آسا کتا تھے میں کی جواب دے ہاں گا حاج کرن جارے تھے راج پوکھ لگی امام حسن نے فرما حسین پوکھ لگی کچھ کھانو دیو ارز کی تھی حضور کھان لی تھی کچھ نہیں او کلی نظر آرہی ککھان دی اجازت تمہیں کچھ کھان لی لے کے آوان فرما چل دو میں ویر کٹھے چلنے ہاں جا کے دربادہ کھڑ گیا تے ماہی باہر آئی امام حسن فرما لگے ماہی جی اسی مدینہ دے مسافر کے مکہ دے ہاں جی یہاں کچھ کھانو دیو ماہی آسمان بھال بے کے رو کے کہا دی کدھے گریب نہ بنا دو تے رسونے پرونے کدھے خالی نہ جانا دیں دی ماہی رو کے کہا لگی بڑی غریبا کھانو دی کچھ نہیں ماف کرے آجے امام حسن فرما لگے اسی کدھے کسے دبوئے گئے نہیں اج آگے ہاں پہ خالی گا سان جانا کوئی نہیں ماہی پانی لپے اللہ پلا دے ماہی بڑی راضی ہو کے کہا لگی جو دو گڑیاں تھار جاؤں مانے پکری دو 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 کے لگے وہاں ماہی دو دو پی آلالا اچھے آگئی آدھائی ماہ میں حسن نے پی لیا آدھائی ماہ میں سین پی لیا دو میں بھیر دو دو پی کے ٹنن لگے ماہی دیاں کھڑیاں تھرے آگئی تیروں کے کان لگی وے جاندیاں دا سجاؤں کڑی ماں دے لالوں جے کڑے پاپ دے پتروں امام حسن نے پروایا امام کی پچھنا چانی ہے کان لگی کڑے ملانو جیترے کی ٹھویاں اڑ کے پروایا ماں مدینہ آ جائیں کان لگی وے ہندے کون پرمایا امام کڑے مدینہ آمیں محمد پتر پوچھ کیا بس کہہ دی میں محمد پترہ دے گھر جانے آئی ساڑھا اڈریسے دو میں مہیر حاج کر کے مدینہ آگئے ایک دنی ماں میں حسن نے اسے ماہی نو مدینہ دیکھ لیا چھ پھردہ دیکھ لیا ماہی نے نا پہچانیا امام حسن پہچان گئے گھر لیا کے نا ماہی دی بڑے دن خدمت عوض کر دے رہے ماہی ایک دن کہنے لگی مدینہ میں انہیں جان کیوں نہیں دے دا سنو تے سبحان اللہ خو امام حسن نے اسے ماہی نو ایک ہزار بکری تے تین ہزار دنم دیتے انہیں پہ اللہ ایک دو دہ پھلایا ایک ہزار بکری دے دیتی ماہی ہزار بکری لیکن دروازے چھ پہنچی امام حسن فرما دنے امام اپنا حصہ دیتا ہے ادہ پہ اللہ دو 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 حسین بھی تاسی ماہی نے امام حسین دے گھر چھوڑا ہے وہ بھی خدمت کر دے رہے جدو ماہی ٹورن لگی تے ایک ہزار بکری تین ہزار دیرم امام غزالی فرما دنے احیاء لوڑوں مچ تین ہزار دیرم میرے نبی نے مہدرت امام حسین نے دیتے تے نال ایک ہزار بکری دیتی امام حسین فرما لگے امام جی پہلے میرے گھر ہوں دیتے میں بہت دینے ساتھ انہوں بڑے بھی زیادہ نہیں دے رہے ہیں کہ دیرے بڑے بھی انہوں اے نہ لگے میں نہ چھوٹا ہو کے بڑا سخی بن دائے ماہی دو آدھار بکرییاں لے کے مدینے دی جوچ نکلن لگی مڑ کے گھن لگی میں نے دن خدمتہ کر دے رہے نہ پیچانیاں کوئی نہیں کون امام حسن دیاں کا جیتھ روی آئے فرمایا امام قددہ پہ اللہ پی لاکی اتھے پھل گئی ہیں اسی دو ترے محمد دے آؤ قیامت آگ لے نہ دے ارسا تھے نئے اتھے بھی نہیں بولنا ماہی دو آدھار بکرییاں لے کے جا رہی نہ لے پڑ دی جان دیئے بڑا اللہ جبان ہے تیرا گرانایا آخری شیر پڑا میں لگا ہاتھ کھڑے کرلو بھئی سارے آخری سارے سارے کوئی پتہ بھی ہاتھ نہیں کھڑا بیٹھا سکے جوالا کوئی نہیں ہاتھ کھڑا کرو یا لے جڑا اچھا بولے ہم نے دا ٹکٹو دائے نکلا ہوئے ہونے جڑا اچھا بولے ہونے اتھے لرا کے سارے پڑو بڑا اللہ جبان ہے تیرا گرانایا رسول اللہ بڑا اللہ جبان ہے تیرا گرانایا رسول اللہ بڑا اللہ جبان ہے تیرا گرانایا رسول اللہ تیرے پکڑا پہ پلتا ہے زمانا یا رسول اللہ بڑا 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 اللہ گرانا نہیں کے آپ سے آپ خ کے بلکی بانتوں میں دیانہ میں ہوگو حضرت عالمی بھول نجاتا